دوستو اگر آپ مس ورڈ میں کام کر رہے ہیں اور ورڈ فائل میں اگر آپ کو کوئی کولم بنا کے ٹیبل بنا کے اس پر ڈیٹا لکھنے کے لیے بولا جاتا ہے تو اس طرح سے جب آپ لکھتے ہیں تو آپ کے جو ورڈز ہیں جو ڈیٹا ہوتا اس کی الائنمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو ٹیکس الائنمنٹ جو ان کو سینٹر میں مس ورڈ میں ہم لوگ کیسے کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے جیسے میں نے یہاں پہ کچھ ڈیٹا لکھا ہے ٹیبل پہ تو دیکھیں سب کا جو ہے وہ الائنمنٹ ٹھیک نہیں کوئی اوپر ہے کوئی لیفٹ ہے کوئی رائٹ ہے تو اس طرح سے تو ہم ان کو سینٹر میں پروپر کیسے کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ سکھاؤں گا تو سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے ٹیبل پہ جب آپ اپنے ڈیٹا لکھ لیں گے تو آپ دیکھیں گے ٹاپ پہ آپ کو جو ہے وہ یہاں پہ کچھ آپشنز مل جاتے ہیں یہاں سے آپ جو ہے وہ لیفٹ رائٹ یا سینٹر میں صرف کر سکتے ہیں لیکن اس کو پروپر سینٹر میں جو ہے وہ ہم لوگ کیسے الائنمنٹ ان کی کریں گے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اوپر آپ دیکھیں گے آپ کو کافی سارے آپشنز ملتے ہیں یہاں پہ آپ کو کافی آپشن مل جاتے ہیں یہاں پہ ایک آپشن آپ کو جو ہے وہ ڈیزائن کے ساتھ آپ کو لے آؤٹ کا آپشن ملتا ہے تو جب آپ ایم ایس ورڈ میں ٹیبل بنائیں گے تو آپ کو دو بار جو ہے وہ ڈیزائن اور لے آؤٹ کا بھی مل رہا ہے لیٹسٹ میں تو ایک فرسٹ میں سٹارٹ میں آپ کو مل رہا ہے اور جو ہے ایک آپ کو جو ہے وہ لاسٹ میں ملے گا تو یہ سٹارٹ والے کو فرسٹ والا جو ہے اس کو آپ کریں گے تو یہاں پہ آپ کو الائنمنٹ کا نہیں ملے گا تو لاسٹ میں جو آپ کو لے آؤٹ اور ڈیزائن کا ملے گا تو وہاں پہ آپ نے لے آؤٹ پہ جانا ہے لی آؤٹ پہ جیسے آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے رائٹ سائیڈ پہ آپ کو کافی سارے آپشن ملیں گے تو آپ نے کیا کرنا یہاں پہ اپنے ڈیٹا کو سلیکٹ کر لینا دیکھیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ آپ کو تقریباں جو ہے وہ نو آپشن مل رہے ہیں یہاں سے آپ لیفٹ رائٹ سینٹر میں اوپر بوٹم میں ٹاپ پہ آپ ان کو یہاں پہ سیٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ سینٹر پہ کرنا تو یہ سینٹر والے پہ میں جاؤں گا جیسے آپ سینٹر والا سیلٹ کریں گے تو آپ کا سارے جو الائنمنٹ ہے وہ سینٹر میں ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سینٹر میں ہو چکی ہے تو اس طرح سے آپ ایم ایس ورڈ کو یوز کرتے ہوئے آپ جو ہے وہ اپنے ڈیٹا کو سینٹر میں ایزی لی آپ کر سکتے ہیں تو آپ نے پورے ڈیٹے کو سیلٹ کرنا ہے سیلٹ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے جو سینٹر ہے الائنمنٹ کا جو آپشن ہے وہاں پہ آپ نے جانا ہے اور آپ اپنے ڈیٹا کو سینٹر میں کر سکتے ہیں تو بہت ہی ایزی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے